حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت اسلامی کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے تھے دورے پر نکلے ہوئے تھے ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا حمس حمس کی سرزمین پر آپ پہنچے اور آپ دورہ کر رہے تھے کہ کہاں پر کس چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کیا جائے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے پہلے کے اور ان کی بادشاہت کا تو اندازہ اب لگا ہی نہیں سکتے خود دورہ کیا کرتے تھے کہ کہاں پر کس چیز کی کمی ہے خود اپنے آپ دیکھا کرتے تھے گلیوں میں ٹہل ٹہل کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے کسی کے گھر آج کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے خود جائزہ لیا کرتے تھے تو دورے پر نکلے ہوئے تھے حمس کی سرزمین پر پہنچے پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہا مجھے یہاں کے فقرہ اور مساکین کی ایک لسٹ بنا کر دو جس میں ان کے نام لکھے ہو تو ان کے لئے کچھ اچھا انتظام کیا جائے لوگوں نے لسٹ بنائی لسٹ میں نام کس کا آیا لسٹ میں نام وہاں کے گورنر کا آیا اور وہاں کے گورنر کون تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے ان کا نام فقرہ اور مساکین کی لسٹ میں آ گیا حضرت سعیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ آمن ہیں لوگوں نے کہا حضرت یہی تو ہمارے گورنر صاحب ہیں یہاں کے یہ گورنر ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گورنر ہیں تو ان کو جو تنخواہ ملتی ہے ان کو جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ یہ پیسہ کیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا حضرت جو بھی ان کو تنخواہ ملتی ہے یہ اپنی تنخواہ کو غربہ اور مساکین میں تخصیم کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کو تنخواہ ملتی ہے اپنا سارا مال غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں بانٹ دیتے ہیں اپنے لئے کچھ بھی نہیں بچاتے ہیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار دینار مقبائے اور اپنے خادم کو بھیجا کا ان کو پیش کرو جا کے اور ایک خط لکھا کہ اسے آپ قبول فرما لیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا خط اور وہ دینار لے کے خادم وہ گورنر کے پاس گیا خادم گیا اور کہنے لگا حضور یہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ کے لئے خط ہے اور یہ ایک ہزار دینار ہیں آپ قبول فرمائیں اور وہ پاپس چلا آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہا لیلہی و انہا الہی راجعون کی صدائیں لگانے لگے انہا لیلہی و انہا الہی راجعون پڑھنے لگے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بیوی اندر سے نکل کے آئیں کیا ہوا کیا ہوا صحیح تو ہیں کوئی غلط خبر تو نہیں مل گئی کیا کوئی بات تو نہیں ہو گئی جس کے لئے آپ اتنی تیزوں سے یہ پڑھنے لگے سب خیریت ہے تو آپ فرمائنے لگے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے میرے لئے یہ ہزار دینار بھیجے ہیں حالانکہ انہوں نے بہتر کیا لیکن مجھے بڑی تکلیف پہنچی اب یہ ہزار دینار میں کیا کروں گا اپنی بیوی سے کہنے لگے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اندر جاؤ کوئی اگر کپڑا موجود ہو گھر پہ پھٹا پرانا بلا کے مجھے دے دو وہ ان کی زوجہ اندر گئی جانے کے بعد پھٹا ہوا پرانا وہ جو بھی کپڑا تھا باہر لے کے آئیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ان میں سے حصہ تقسیم کرنے لگے حصہ باٹ باٹ کے کپڑے میں رکھنے لگے اور باندھنے لگے کئی حصے رکھ دیئے وہاں نکال کے اور ایک انسان کو بلایا اور کہا جاؤ یہ جو حصے ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم کر دو مجاہدین اسلام کو دے دو جا کر جب وہ مال بھیج رہے تھے مجاہدین اسلام میں تقسیم کرنے کے لیے تو بی بی کہنے لگی ہے میرے سر تاج اگر آپ کو بھرا نہ لگے تو اس میں سے کچھ ہم اپنے خرچ کے لیے لے لیں اپنی ضروریات کے لیے لے لیں تو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ اے میری محترمہ اے میری بیوی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جو ہوریں ہوں گی نا اور بڑی خوبصورت ہوں گی اے میری شریک حیات میں تمہیں ان ہوروں سے ترجیح دوں گا ان ہوروں سے پہلے تمہیں رکھوں گا تمہیں سمجھوں گا تو آپ ایسی باتیں نہ کہیں آپ کی بیوی نیک بفادار بیوی تھی مان گئی کہا ٹھیک ہے آج کے دور کی اگر کوئی بیوی ہوتی یا آج کے دور کا اگر کوئی انسان ہوتا اگر اسے کروڑ دو کروڑ روپے کہیں سے مل جاتے تو اس کی تو نیت بھائی صاحب خراب ہو جاتی اور اپنے پاس سلامتی کے ساتھ اس کو رکھ لیتا اپنی تیجوریوں میں رکھ لیتا کہ بھائی ایک کروڑ یا دو کروڑ روپے ملے آسانی سے تو ہاتھ نہیں لگتے ہیں لیکن وہ اللہ والے ہوتے تھے انہیں آخرت کی فکر ہوتی تھی انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا حساب و کتاب میں میں تو پھنس جاؤں گا جتنی جس کے پاس دولت ہوگی اسی حساب سے وہ حساب دے گا وہاں پر اور جس نے اللہ کی رام میں خرچ کی ہوگی جس نے اپنی دولت کو پاک کیا ہوگا وہ تو بچ جائے گا اور جس نے اپنی دولت کو پاک نہیں کیا ہوگا جس نے زکاة نہیں نکالی ہوگی جس نے فطرہ نہیں نکالا ہوگا جس نے صدقہ نہیں نکالا ہوگا وہ تو پھس جائے گا اور اسی کی دولت کو وہ ساپ اور بچوں کی شکل بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور جہنم میں جلایا جائے گا جہنم نے وہ عذاب دیا جائے گا اس کو تو اپنی دولت کو جو بھی مالدار ہیں مسجد میں مدرسے میں غریبوں کی مدد کرنے پر مسکینوں کی مدد کرنے پر غریبوں کی ایجوکیشن پر بچیوں کی شادیوں پر خرچ کیا کریں